گریب آدمی بجلی کے میٹر کو کیوں جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا صبح دس بجے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور بجلی کا بل دروازے پر پھیک دیا گریب شخص اپنے کمرے سے باہر نکلا اس نے بجلی کا بل اٹھایا کمرے کے قریب جا کر اس نے بجلی کا بل جب کھولا تو اس گریب آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس گریب آدمی کو بیس ہزار روپے سے زیادہ کا بل لیا وہ حقہ بکہ رہ گیا کہ اتنا زیادہ بل مجھے کیسے آ گیا اتنا بل میں کس طرح ادا کروں گا اتنا زیادہ بجلی کا بل دے کر اس گریب آدمی کو بہت زیادہ گصہ آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا قریب ہی پڑا ہوا اس نے جوتا اٹھایا اور وہ جوتا لے کر تیزی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گیا دوڑ کر بجلی والے کھمبے کے پاس گیا اور اس گریب آدمی نے بجلی کے میٹر کو جوتوں کے ساتھ پیٹنا شروع کر دیا وہ اندہ دون بجلی کے میٹر پر جوتے ماری جا رہا تھا ماری جا رہا تھا کہ اتنے میں قریب ہی کھڑے ایک نوجوان کی اس گریب آدمی پر نظر پڑی وہ دوڑ کر اس گریب آدمی کے پاس آیا اور اس کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ بھائی جان کیا ہوا ہے کیوں پاگلوں کی طرح بجلی کے میٹر کو جوتوں کے ساتھ پیٹ رہے تھے اس گریب آدمی نے بجلی کا بل اس نوجوان کو پکڑا دیا کہ دیکھو اور پھر وہ گریب آدمی کھمبے کے ساتھ ہی افسردہ ہو کر بیٹھ گیا نوجوان نے جب بجلی کا بل دیکھا تو وہ بیس ہزار روپے سے زیادہ تھا تو وہ نوجوان اس گریب آدمی کے پاس بیٹھا اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ گر میں بجلی والی کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہو جو اتنا زیادہ بل آیا ہے تو اس گریب آدمی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں چلاتے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے گھر میں کیا چیزیں ہیں وہ دونوں وہاں سے اٹھے تو وہ نوجوان اس گریب آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا جا کر اس نوجوان نے اس گریب شخص کے ایک کمرے کو دیکھا تو کمرے میں کچھ نہیں تھا بس ایک پانکھا اور ایک بجلی والا بلب لگا ہوا تھا پھر دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بجلی والا پنکھا بھی نہیں تھا تو بڑا پریشان ہوا کہ واقعی آپ کے گھر میں تو بجلی کی استعمال ہونے والی اتنی چیزیں ہیں ہی نہیں پھر بیس ہزار روپے بل کیسے آ گیا نوجوان نے تھوڑا سوچنے کے بعد اس گریب شخص سے کہا کہ چلو باہر جا کر بجلی کی تار دیکھتے ہیں اور مجھے بتاؤ آپ کا میٹر کون سا ہے تو اس گریب شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ہو گریب شخص نے کھمبے کے پاس جا کر اس نوجوان کو بتایا کہ یہ ہمارا بجلی والا میٹر ہے اس نوجوان نے جب بجلی کے یونٹ چیک کیے تو بالکل پورے تھے جتنے بل پر لکھے ہوئے تھے پھر اس نوجوان نے اس گریب شخص کے گھر کی بجلی والی تار چیک کرنا شروع کی چیک کرتے کرتے وہ نوجوان اس گریب شخص کے گھر تک پہنچ گیا جہاں پر اس گریب شخص کے گھر کا گسل کھانا تھا اس نوجوان نے وہاں پر سیڈی لگائی اور وہ گسل کھانے کی چھت پر چڑ گیا تو چھت کے اوپر اس نوجوان نے دیکھا کہ ہمسائے نے اس گریب آدمی کی بجلی کی تار سے بجلی چوری کی ہوئی ہے وہاں پر جوڑ لگایا ہو گیا تو پھر وہ نوجوان نیچے آیا اور اس گریب شخص کو بتایا کہ تمہارے ہمسائے نے تمہاری بجلی چوری کی ہوئی ہے اس لیے تمہیں زیادہ بل آیا ہے شاید آپ نے کبھی گسل کھانے کی چھت کے اوپر جا کر نہیں دیکھا تو اس گریب شخص کو بہت زیادہ گسہ آیا کہ میں تو اپنے ہمسائے کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا اور اس نے یہ کرتوت کی ہے تو میں تو یہ بل نہیں بھر سکتا چلو اس کے گھر چلتے ہیں تو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آؤ اس کے گھر چلتے ہیں جا کر اس گریب آدمی نے اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے اس کا ہمسائے باہر آیا تو اس نے سلام کیا اور کہا کہ بھائی صاحب آ جائیں اندر آ جائیں تو یہ نوجوان اس گریب آدمی کے ساتھ اس کے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا جا کر اور اس ہمسائے نے پوچھا کہ بتائیں بھی میرے گھر میں کیسے آنا ہوا تو اس گریب آدمی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی تُو نے میری بجلی چوری کی ہوئی ہے تیری وجہ سے مجھے اتنا زیادہ بل آیا ہے اور اس کو تماشا مارنے لگا اتنے میں اس نوجوان نے اس گریب آدمی کو پیچھے کر دیا اور اس کے ہمسائے سے کہا کہ آپ نے اس کی بجلی چوری کی ہے ثبوت ہمارے پاس ہے تو بیس ہزار سے زیادہ بل ہے یہ بندہ اس بل کو بر نہیں سکتا تو یہ بل آپ کو برنا ہوگا تو اس گریب آدمی کے ہمسائے نے اس شخص سے معافی مانگی اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو میں آپ کا سارا بل بر دوں گا تو پھر وہ نوجوان اس گریب آدمی کو لے کر وہاں سے چلا گیا تو اس طرح اس گریب آدمی کی پریشانی دور ہو گئی تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہمسائہ تکلیف میں ہو تو کبھی بھی زندگی میں ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہمسائے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور اس سے معافی مانگنی پڑے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام دوستوں تک زیادہ